اسلام علیکم ناظرین کرام حاج آپ کو ایک کوفہ شہر میں ایسی زیارت کرانے جا رہا ہوں جب بھی کوئی کوفہ آتا ہے مسجد کوفہ تو وہ زیارت کر لیتا ہے امام علی کا گھر میسہ میں تمہار جناب کمیل مسجد ہنانا مگر کافی زائرین جب ادھر زیارت پہ آتے ہیں ایک زیارت ان کو بلکل جو مسجد کوفہ کے دروازے پہ بہت کم کرائی جاتی ہے اور کم بتایا جاتا ہے اس کے بارے میں تو میں نے چھوچا یوٹیوب پہ اس کے لیے ایک ویڈیو بنائی جائے جس میں ظاہرین کو آگاہ کیا جائے کہ جب آپ زیارت پہ آئیں تو اس زیارت پہ ضرور جائیں تو یہ وہ شہر کوفہ ہے جہاں پہ حضرت امام علی علیہ السلام نے جو ہے پانچ سال حکومت کی یہاں پر آپ خلیفے بنیں یہاں پر امام علیہ السلام کا گھر ہے جہاں آپ کی شہادت واقع ہوئی اور مسجد کوفہ ہے جہاں پہ ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں نے اللہ کی عبادت کی اندر مقتلگاہ امام علیہ مسجد کے مختلف ویڈیو میں نے بناتا رہا ہوں اور آپ کو پتہ ہے مسجد کوفہ میں یقین انہ آپ نے زیارت کی ہوگی نہیں کی تو میرے چینل شاکرین لشبی پہ آپ مسجد کوفہ لکھیں گے شاکرین لشبی تو آج ویڈیو سامنے آ جائے گی خوش دیر پہلے یہاں پہ پاکستان کے وزیر خارجہ بلا اور بٹو زرداری یہاں پر آئے اور انہوں نے سب سے پہلے جو زیارت کی بغداد کی اور کربلا کی اور مولا علی کی اور ابھی مسجد کوفہ سے وہ بنے کلے ہیں زیارت کر کے پاکستان کے لئے تو وطن کی سلامتی کے لئے دعائے اور عراق اور پاکستان کے لئے کافی انشاءاللہ اچھے تعلقات بنیں گے ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے تعلقات عراق کے بہت بہتر ہو نوجوان کی عادت تھی اور دعا ہے کہ اللہ پاکست دورے کو کامیاب فرمائے یہ زیارت آپ جو دیارت کر رہے ہیں مسجد کوفہ کے باب سابان اس کی بہت بڑی تاریخ مکمل ہے اس دروازے پہ ویڈیو بنائی ہے اس دروازے کے سامنے جو اب یہ زیارت ہے جہاں پہ میں اندر جا رہا ہوں جس کے بارے میں بتا جا رہا ہوں ناظرین اکرام یہ ہمام علی علیہ السلام کی شہزادی ہے بی بی خدیجہ بنت ہمام علی علیہ السلام اور یہاں پر جو زاہرین ہیں ان کو کم بتایا جاتا ہے ان کو کم زیارت کر رہے ہیں روزہ کافی اسے سے تعمیر ہونے جا رہا تھا اب کافی مکمل ہو چکا ہے تو یہاں پر زاہرین سے گزارش ہے جب بھی کوفہ میں آئیں تو امام علیہ السلام کی شہزادی کی زیارت کریں کہاں پر ان کی زیارت باب سوبان آپ دیکھ لیں یہ دو مینار آپ کو نظر آئیں گے یہاں سے آپ کو انٹر انٹر ہونا ہے اور انٹر ہونے کے بعد آپ کو انشاءاللہ زیارت کرتے ہیں سلام پڑھاتے ہیں اور یہاں پہ لوگوں کی مرادیں بھی کافی پوری ہوتی ہیں انشاءاللہ یہاں پر دیکھیں خدیجہ بنت امام علی علیہ السلام یہ زیارت ہے میرے مولا علی علیہ السلام کی شہزادی ہے جی میں آپ سب کے سلام کروں گا یقین ہے آپ نے پہلی مرتبہ سنا ہوگا کوفہ میں ایک شہزادی مولا علیہ السلام کی موجود ہے ہاں اللہ اکبر سلام کرتے ہیں اور اندر جاتے ہیں بسم اللہ الرحمن سلام علیکے یا بنت رسول اللہ سلام علیکے یا بنت فاطمت سلام علیکے یا بنت خدیجہ کبرا سلام علیکے یا بنت امام علیہ علیہ السلام سلام علیکے اختہ علیہ اللہ لا خود روزہ سلام ہو شہزادی میرے مولا حسین کے بہن مولا عباس کی بہن مولا حسن حسین کی بہن آپ پر دنیا بر کے جتنے مومنین ہیں انہوں نے سلام کہا ہے اور ناظرین کرام جب بھی کوفہ آئیں تو اس شہزادی کے روزے پہ ضرور حاضر ہوں زیارت کریں کافی مومنین یہاں پر نہیں آتے اور میری ویش ہے کہ جب بھی کوفہ مسجد آئیں سالہ آر آپ کو گائیڈر آپ کو نہ بھی لے جائے مگر ان کے روزے پہ ضرور آئیں والیکم سلام اے میرے مولا مشکل کو شاہ شہرِ خدا علی ابن ابی طالب کی شہزادی آپ پر آپ کے بھائیوں پر لاکھوں درود و سلام یقیناً دیکھنے والے آپ نے بھی سلام بیجے ہوں گے اور یہ کہ کر کے اے بنت امام علی آپ پر لاکھوں درود و سلام ہوں امام علی علیہ السلام کی وہ شہزادی جن کا روزہ مسجد کوفہ کے بلکل باب سعبان کے بلکل سامنے ہیں اور میری یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ناظرین جب یہاں پر آتے ہیں تو یہ چند قدموں کے فاصلے پر اگر آپ کو سالہ آر نہ بھی لے کر آئیں ضرور آیا کریں آپ دیکھیں آپ کے صرف ایراک کے مومنین ہیں علاقے پاکستان کے میرے خیال سے مسجد کوفہ میں کافی تعداد ہوگی جو اس وقت موجود ہوں گے زیارت پہ مگر اس روزے پہ بہت ہی کم زائرین کو آنا نصیب ہوتا ہے اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں لنک اٹھا کے کسی گروپ میں ڈالیں اسلام میں کیا واتس اپ اسٹریڈس بھی لگیں تاکہ آنے والے زائرین جو ہیں یہاں پہ زیارت کر سکیں سلام کریں حضرت امام علیہ علیہ السلام کی شہزادی جن کا نام خدیجہ بنت امام علیہ علیہ السلام میں جن کا روزہ باب سعبان کے بلکل سامنے ہیں جی ضرور میں سرور سب کے لئے دعا کروں گا انشاءاللہ جی بسم اللہ اللہ آپ سب کو نصیب کرے انشاءاللہ کامیابی دے اللہ پاک فرق جہاں کے لئے دعا انشاءاللہ گلے کا اپریشن ہے بی بی شفاہ دیں گی ریزلٹ اچھا ہے انشاءاللہ سب آس اول کے لئے دعا کی جائے گی انشاءاللہ رمیسہ خالد کے لئے دعا انشاءاللہ محمد علی کے لئے دعا انشاءاللہ اجاز حسین کے لئے دعا فرق جہاں کے لئے دعا حسن اکبال پرکشن دا خان کے لئے دعا قدیجہ ملتان سید سوا کول کے لئے دعا اس کے اولاد ہو جائے انشاءاللہ ناصر عباس کے لئے دعا رانی شبنم کے لئے دعا جی ضرور شکیل بھائی کے لئے دعا قدیجہ ملتان جی ضرور انشاءاللہ جی جی انجم اور مستقین کے لئے دعا اولی جعب عطول کے لئے دعا انشاءاللہ چلیں آپ نے سلام بھی کر لیا دعا بھی کر لی جب بھی کوفہ مسجد میں آئیں تو قدیجہ بنت امام حلی علیہ السلام کی زیارت کے لئے ضرور ہیں اللہ آپ کو نصیب کرے ان کے روزے کی زیارت اور جن کی جو مراد ہے اللہ پاک ان شہزادیوں اور شہزادوں کے صدقے میں قبول کرے جن کو اولاد نہیں ہے جن کے گھر کے مسائل ہیں جن کے نصیب کے مسائل ہیں جن کی بیماریاں ہیں کوئی پریشان حال ہیں یا اللہ اس امام علی کی شہزادی کے صدقے میں ان کی وہ تمام مراد پوری فرما ناظرین میں سے جو دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں میرے مولا ان کی مرادوں کو قبورہ فرما ان کو ان شہزادیوں کی اور امام کی زیارت نصیب فرما اللہ ہم سوئی یہ بالکل کوفہ مسجد کے سامنے یہ موجود ہے میں کوشش کروں گا نیکسٹ ویڈیو جو کوفہ شہر اور کوفہ کی جو بازہار ہے اس پہ بناوں جس میں آپ کو علم ہو کہ جب اسیران کربلا یعنی امام حسین کی شہادت کے بعد جب آل رسول کو یہاں زنجیروں میں جھکڑوں کر کے بازہر کوفہ لائے گیا تھا وہ کون سی بازہر ہے اس کے بعد نیکسٹ ویک میرا سفر ہے شام کی طرف تو شام میں جو شام دربار شام ہے بازار شام ہے بی بی سیدہ کا روزہ عمل مسائب کا بی بی سکینہ کا روزہ وہ ساری زیارت کروں گا حضرت بلال کی قبر بی بی فضا کیا روزہ تو انشاءاللہ آپ سب کے لئے دعا کی جائے گی پھر خوراسان کی طرف سفر ہے سفر ہے میرا انشاءاللہ اور پھر پانچ سے آٹھ دن پاکستان میں انشاءاللہ جی اللہ آپ سب کو سلامت رکھے ایک مرد اور پھر بتاتا چلوں جہاں پر بورڈ لکھا ہوا ہے اللہ اکبر کا باب سعبان اس کے بالکل سامنے امام علی علیہ السلام کی وہ شہزادی جن زائرین جب ادھر آتے ہیں ان کو بتایا نہیں جاتا ہے ان کے بارے میں تو یہ ویڈیو اس کے لئے بنا رہا ہوں تاکہ آپ کے علم میں رہے کہ جب بھی زیارت پہ آئیں تو امام علی کی شہزادی پہ ضرور سلام کریں اور ان کی زیارت کے لئے حاضر ضرور دیں جی انشاءاللہ ضرور انشاءاللہ اللہ آپ سب کی مشکلات کو آسان فرمائے اور در محمد و آل محمد اور ان کے شہزادوں کی زیارت نصیب کریں بڑا خوبصورت موسم آج کوفہ میں ہلکے سے بہار بہار سا جو ہیں بادل یہاں پہ شاید بوندہ باندھی ہو جائے اور ظاہرین کے لئے یہاں پہ ہوا والے پنکھے لگائے گئے ہیں یہ جو اندر جو دیکھ رہے ہیں یہ روم ہے یہاں پر ظاہرین کی چپلیں جمع کرتے ہیں ظاہرین کی امانت وہ چیز جو روزے میں لے جانا منع ہے وہ یہاں پہ ان کی جمع کی جاتی ہے اندر روزے میں وضو خانے بنے ہوئے ٹھنڈے پانی کی سب بھی لگی ہوئی ہیں یہاں کے کوفہ کی بازار ہیں جہاں پہ ظاہرین شاپنگ وغیرہ کرتے ہیں گفٹ وغیرہ ظاہرین جو ہے لیتے ہیں وہ اور باب رحم یہ مین دروازہ ہے مسید کوفہ کا بڑا کوفصرت روزہ یہاں نہیں ابن عروہ کا روزے کا گمبض ہے جب سفیر امام حسین علیہ السلام کوفہ پہنچے تو ابن زیاد نے یہ اعلان کیا مسلمانوں میں کوئی بھی سفیر امام حسین کو پناہ نہیں دے گا اپنے گھر میں جگہ نہیں دے گا تو رسول اللہ کا صحابی انہوں نے اپنے گھر خوال دیئے البیت کے لئے اور یہ کہ کبھی بھی آل رسول کے لئے بنو حاشم کے لئے ہمارے گھر بند نہیں ہو سکتے ہیں اور یہی بات جرم بنی اور آپ کو شہید کیا گیا آج آپ کا روزہ سفیر امام حسین کے بالکل سامنے ہے اور حانی ابن عروہ پر بھی جو ہے لاخوں درود و سلام ہو کے اس وقت میں آپ نے سفیر امام حسین کا ساتھ دیا ناظرین گرام جی آپ نے زیارت کر لی کوپا مسجد کی سفیر امام حسین کا روزہ اور آپ سے کوئی دواروش ہے کہ خدیجہ بیت امام علیہ السلام کے روزے پر جب بھی ظاہرین آئیں ضرور زیارت کے لئے دیں بہت ساری دعایں آپ کی ویڈیو کو یہ عبانت ہے آپ کے لئے کہ یہ ویڈیو زیارت کرنے کے بعد کسی واتس اپ اسٹریڈرز پر ضرور لگائیں اور اس کو لنک شیئر کریں گروپ میں اس لائمک میں تاکہ مومنین زیارت کر سکے اس کا ثواب آپ کو ہی ملے گا اور انشاءاللہ نیکس ویڈیو انشاءاللہ بہت جلد بنانے والا ہوں جس میں میں کوشش کروں گا سم کارٹ پر بناؤں کے زائرین جب ادھر آتے ہیں محرم چیلوں پر یا ایسے عام دنوں میں کون سی سم کارٹ لینے چاہیے رینمائی کے لئے اس طرح کی وہ چیزیں جو زائرین کی رینمائی کے لئے بہتر ہوتی ہیں اس کو بنانے کی کوشش کروں گا اور مختلف زیارت کرانے کی کوشش کروں گا میں آپ کے ساتھ شاکر اگنشفی شہر کوپا ایراکس